اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم کا انتخاب ہو چکا ہے دن بر ہم زفر آباد میں موجود رہے جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے وہاں ممبران کی ووٹنگ سے لے کر اور نے وزیراعظم کی حلف برداری تک تمام معاملات جو ہیں وہ بڑی باریکی سے observe کیا اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے اور جو اس وقت انکشافات ہو رہے ہیں کچھ ایسی خبریں ہیں جو سامنے نہیں آئیں وہ اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بہت ہی unexpected قسم کا غیر متوقع قسم کا فیصلہ سامنے آیا وزیراعظم آزاد کشمیر کی حوالے سے اس حوالے سے کچھ developments ہیں جو آنے والے جو مہینے ہیں ان میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی ایک انتہائی غیر معروف سیاسی شخصیت جو ہو وزیراعظم آزاد کشمیر تو منتخب ہو چکی ہے لیکن یہ نئی چلنے والی اسمبلی جو ہے یہ کتنے وقت تک چلے گی کیا فارورڈ بلاک بننے جا رہے ہیں اور ہونے کیا جا رہا ہے اور موجودہ اس سیچوئیشن میں آزاد کشمیر کی جو سٹنگ پولٹیکل لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی تحریک انصاف کی اور پاکستان پیپرز پارٹی کی ان میں مختلف دھڑوں نے آپس میں کس بات پر اتفاق کے رائے کیا ہے جس پر آمین کرتے ہوئے انہوں نے اس وقت ایک انتہائی غیر معروف اور وزارت عظمہ کے لیے انتہائی غیر موضوع شخص کو بہرعال وزیراعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کے طور پر قبول کیا ہے ارشاد بٹ کشمیری امیر ساتھ موجود ہیں انتہائی اہم اور باریکی سے انہوں نے اسمام تر معاملے کو ابزرب کیا اور کچھ بڑی ایکسکلوزف ڈیٹیلز ان کے پاس موجود ہیں بڑھ صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین ظاہرہ بہت ہی زیادہ اس وقت اس پر اصرار معاملے کو پر اصرار ہی سمجھ رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ انتہائی اون ایکسپیکٹڈ قسم کا یہ فیصلہ سامنے آیا یہ تو ایک ہوا چل رہی تھی کہ کوئی بزار ٹائپ شخصیت جو سامنے آئی گی لیکن اتنی غیر معروف سیاسی شخصیت اور وہ بھی وزارت عظماء کے لیے انتہائی غیر موضوع شخص جو ہے وہ اس وقت سامنے آیا ہے یہ بتائیے کہ ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی متنازہ نظر آ رہی ہیں بالخصوص جب بریسٹر سلطان محمود چودری جو آج ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد لیجسلیٹیو اسمبلی سے نکلے ان کے حمرہ پیپرز پارٹی کے اہم ترین رکن موجود تھے آزاد کشمیر کے تو ان آزاد کشمیر کی سیاسی جماعت انہیں پوچھتا کر لیا آپ اس میں بہت شکریہ فیصل علی غیر موضوع شخص تو آپ نے کہہ دیا لیکن تھوڑا سا اگر ان کے سیاسی کیریئر کی ہم بات کریں تو وزیراعظم آزاد کشمیر جو تیر میں وزیراعظم ہماری ریاست کے منتخب ہوئے ان کا تھوڑا سا سیاسی پس منظر اس طرح ہے کہ یہ دوہزار چھے سے دوہزار گیارہ تک وزیر مال رہے جیل خانہ اور وزیر خوراک بھی رہے دوہزار گیارہ اور دوہزار سولہ میں انتخابات میں حصہ لیا دوہزار سولہ میں انتخابات میں ان کا یہ خیال تھا انہیں زبردستی اراد دیا گیا تھا اپنی ہی پارٹی قیادت کے معاملہ پر آلہ سطح پر اٹھانے کا مطالبہ کیا قیادت کی جانب سے سرد میری کا مظاہرہ کی گیا اور صرف چند ووٹوں سے یہ ہارے تھے ان کا جو تعلق ہے بیسک وہ اباسپور سے اباسپور کا ایک گاؤں ہے دراشیر خان بیسک یہ نائنٹی فورٹی سیون کے مائیگریٹڈ ہیں وہاں پہ جو ان کی کاسٹ ہے وہ دلی مغل انہیں کہتے ہیں اور دلی ان کی کاسٹ ہے اور نیازی جو ہے وہ تخلص کے نام پہ لگاتے ہیں اور اس کا جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے کہ سردار عبدالقیوم خان جو مجاہد اول تھے انہوں نے ان کے نام کے ساتھ یہ تخلص کے طور پہ لگایا تھا کہ سردار عبدالقیوم وہ بھی تھا اور آہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی جو سچویشن تھی بڑی اہم ترین آج جو ہے پوری پورا دن جو ہے پورے ریاست کی نظریں پورے پاکستانی عوام کی نظریں پورے دنیا کی نظریں یہ آگر آپ میں کہوں تو وہ اس فیصلے پہ تھی اور پہلی بار آزاد کشمیر کے یہ تیرہویں وزیراعظم منتخب ہو اور پہلی بار ایسا ہوا کہ آہ وزیراعظم آزاد کشمیر کا منتخب ہو رہا ہے اور پارٹی پریزیڈنٹ اس سے لا علم ہے اور ان کو بھی نہیں پتا کہ وزیراعظم کسے بنایا جا رہا ہے دوسری جو بڑی اہم بات تھی کہ میرا خیال ہے بہت سارے نام جو سامنے آ رہے تھے جس میں آہ وستی حلقے سے اہلے ہمارا جو ہے یہاں پہ پندرہ سردار تنویر علیہ السنے ان نے پارٹی کے لیے خاصی محنت کی دن رات ایک کیا اور پارٹی کو بڑی مضبوط پوزیشن پہ لے گئے اس کے باوجود جو ہے سب سے زیادہ زیر بحث ان کا نام تھا ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو پریزیڈنٹ ہیں ازاد کشمیر میں بیرسل سلطان محمود انہیں چونکہ بہت زیادہ مضبوط سمجھا جاتا تھا اور آہ اسیمبلی ممبرانز کی جو اکثریت کے ساتھ ان کو حمایت بھی ہمارے سننے میں یہ آ رہا تھا ان کو حمایت بھی آصل تھی یا نہیں تھی لیکن سننے میں آ رہا تھا ان کو حمایت حاصل تھی اور یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اپوزیشن کے جو انیس اٹھارہ انیس ارہ آہ ممبران ہے وہ بھی سردار آہ سوری بیرسل سلطان محمود کی سپورٹ کر رہے تھے اس میں جو ہمارے ذرائع تھے اس کے مطابق جو ہے گزشتہ رات ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی اس میں آہ ٹوٹلی یہ چیز جو ہے وہ باور کروا دی گئی تھی بیرسل سلطان محمود کو کہ وہ کسی صورت میں اس فیصلے سے جو وڈرانہ ہو اپوزیشن پوری اور ان کے ساتھ کھڑی ہے اگر آپ آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ فیصلہ ہوا جب دن گیارہ بجے کے قریب غالباً جو ہے وہ وہاں پہ امور کشمیر جو ہے وہ علی امین گنڈا پور اور ان کے ساتھ سیف اللہ نیازی وہ لفافہ لے کر آئے اور لفافہ لانے تک بھی بیرسل سلطان محمود کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وزیراعظم کے لیے کس کا نام عمران خان نے تجویز کیا ہے جب وہ آئے اس کے بعد جو ہے لفافہ کھلا عبدالقیوم نیازی کا نام سامنے آیا تو پوری کشمیری قوم پورے پاکستانی جو تجویہ نکار تھے ساتھ چند ایک میں سمجھتا ہوں ایک یا دو فیصد لوگوں نے سردار قیوم نیازی کو ڈسکس کیا تھا اس کے پیچھے بھی میں تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ سردار تنویر علیہ السلام کا جو جلسہ ہوا تھا باغ وستی اور شرکی اور غربی تینوں ہلکوں کا جس میں عمران خان شرکت کی تھی عمران خان نے پاکستان کے جو وزیراعظم ہیں ان کو جب چٹ دی گئی عبدالقیوم نیازی کی تو انہوں نے مخاطب ہو کے کہا کہ باغ میں بھی نیازی آزاد کشمیر میں نیازی موجود ہیں یہ تو بڑی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ نیازی جو ہیں وہ پورے آزاد کشمیر میں پھیل گئے ایک تو لوگوں نے اس چیز کو بہت ٹارگٹ کیا کہ ہو سکتا ہے ازم کی بنیاد پہ انہوں نے آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے پوسٹ وغیرہ جو سوشل میڈیا اور دیگر ٹویٹ وغیرہ کیے ایکسٹر نیازی لگانا شروع ہو گئے اب جب فاروق ایدر کو آج ہم نے دیکھا جب ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد باہر نکلے تو خاصہ مایوس تھا ان کا چہرہ تاکہ انہوں نے اپنے کارکران کے ساتھ یہ لگ رہا تھا وہاں پہ ہو سکتا ہے وہ فارورڈ بلاک آج ہی کچھ بنا لیں یا اس طرح کی کوئی بات کریں یا وہ ممکن ہے کہ یہاں پہ اپنے کاغذات جو ہے وزارت عظمہ کے لیے وہ بھی جمع کروائیں ڈائی تین بجے کے قریب وہ آئے جب ان کے کارکران جو موجود تھے انہوں نے نعرہ بازی شروع کی اس پر بیرسر سلطان محمود نے اپنے کارکران کو روکا کے ایسا نعرہ نہ لگایا جائے ان کے کارکران اس وقت بھی یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر بیرسر سلطان اس کے بعد یہ ہوا جب انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا تو واپس وہاں اندر چلے گئے ووٹ ڈالنے کے بعد باہر آئے وہ رکے نہیں ووٹ ڈال کر وہ صرف ووٹ ڈال کر نکلایا اس کے بعد میڈی اٹاک ہوئی ان کی اسمبلی کے اندر وہ نہیں رکے کسی سے ملے نہیں کسی اسمبلی ممبر کے ساتھ اندر میرا خیال ہے ان کی کوئی گبشپ نہیں ہوئی ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد سیدھا باہر آئے وہاں پہ میڈیا ٹاک انہوں نے کی میڈیا میں میڈیا والوں نے دو تین سوال ان سے پوچھے جو بڑے اہم تھے کہ پہلا سوال تو ان کے لیے یہ تھا کہ جی آپ کے جو چیئرمن ہے پارٹی چیئرمن عمران خان ان کے مطابق جو ہے ان کا یہ وین تھا ازاد کشمیر میں تحریک انصاف کو لانچ کرنے کے دوران کے کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارٹی ہے کشمیریوں کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے تو کیا آپ اس سے سیٹیسفائے ہیں کیا فیصلے سارے کشمیر میں ہوئے تو تھوڑا سا ان کا جواب چونکہ اس پلیاد سے کوئی آم آپ کہہ سکتے ہیں تسلی بکش نہیں تھا ایک لائن میں جواب دے گئے ایک لائن میں نہیں پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا جی آپ جو ہے اس میں کون سی وزارت کے خواہش مند ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں آزاد کشمیر میں کوئی وزارت نہیں رکھتا اور نہیں خواہش مند پھر کہا گیا جی کہ آپ آزاد کشمیر کے اندر صدر کا حضہ رکھنے کے لئے خواہش مند ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ صدارت کا حضہ دیا جائے یا کسی کو نامزد کرتے ہیں انہوں نے کہا اس کا فیصلہ بھی پارٹی چیئرمن کریں گے اور میں صدارت کا بھی خواہش مند نہیں ہوں پھر ایک بڑی وہاں پہ جو بات تھی لوگوں نے بڑا دیکھا کہ شوکت جعوید میر پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں جی جی وہ ان کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے جب بیریسٹر سلطان بڑے خوشگوار موڑ میں اور بیریسٹر سلطان محمود سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چل سکے گی تو بڑا مسکر آ کے انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پراگرس کرے اور میرا خیال ہے دیر پا چلے تو اس کا ہم ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتے اب دوسری جانے فاروق اہدر کا بھی اترا ہوا چہرہ اور پھر ان کا ان کے ساتھ میرا خیال ہے یہ کہیں نہ کہیں رات کو کیا ہوا جو رات دیکھنا گزشتہ رات جو ہمارے پاس ذرائع ہے ہمارے ذرائع کے مطابق اس میں یہ تھا کہ راجہ فاروق اہدر صاحب اور جو چودری لطیف اکبر صاحب اور بریسٹر سلطان ان سب کی میٹنگ ہوئی میٹنگ کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بریسٹر سلطان محمود کو جو ہے ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ ان کی سپورٹ کی جائے جو اپوزیشن کے تمام ممبران سے ان کی مجموعی طور پر انہیں حمایت دی جائے تاکہ یہ وزیراعظم کے لیے آگے مضبوط امیدوار ظاہر ہو سکے کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا تھا میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ سردار تنویر علیاس نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا افسیٹ کیا بنیادی طور پر شاید اس طریقے سے وہ ان کی بھی خواہش تھی اور لوگوں کی بھی خواہش تھی اور ازاد کشمیر میں آپ نے دیکھا وہ جس الکر سے لڑ رہے تھے وہاں کارکنان کی یہ خواہش تھی تو ایک تو یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ قیوم نیازی کا نام اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن قیوم نیازی کا نام جو ہے سردار تنویر علیاس نہیں دیا اگر آپ اس میں دیکھیں جو ان کے کاغذات جو ہے وہاں پہ جو ان کے نامنیشن پیپر جمع ہوئے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں تو آگے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنا دو نام جو اس پہ تجویز کو نندہ تھے وہ ان کے تنویر علیاس اور ماجد خان صاحب کہی تھے تو یہ ازاد کشمیر کی اندر جو پہلی بار ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے کہ کبھی بیرستر سلطان محمود سبقت لے جاتے کبھی تنویر علیاس لے جاتے اور رات کو عزر صادق کا نام چلنا شروع ہو گیا صبح پر بالکل آٹھ بجے کے قریب تو نئی فلم شروع ہو گئی کہ بھئی ماجد خان آگئے پھر جب بارہ بجے لفافہ وہ اوپن ہوا تو اس وقت نیا نام سامنے یہ عجیب سی ایک منتق کوئی سمجھ نہیں آئی پہلی بار ازاد کشمیر کی تاریخ میں ایسا ہوا ایک چیز مجھے اور سمجھ نہیں آئی دیکھیں وہ ہم بھی چونکہ ناظرین کو یہ بتا دے کہ آج جب گارڈ آف آنر دیا گیا جی بڑی 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 امپورٹن پرائی منسٹر ازاد کشمیر کو سردار عبدالقیوم نیازی کو تو وہاں پہ سینئر جو وزیر تھے سردار تنویر الیاس جنہیں وہاں آج جو ہے وہ سینئر وزارت کا کلمدان سوپا گیا اور وہ بھی اس گارڈ آف آنر میں موجود تھے اور پارٹی پریزیڈنڈ نالا تھے اس فیصلے سے اس کا بھی کیا مطلب لیا جائے لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہی وقت میں وزیراعظم اور سینئر وزیر کا موجود ہونا یقینا 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 یہ بھی بات خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن آپ یہ مانیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی انوالمنٹ ضرور تھی اس میں بتا دیں جاتے ہوئے فارورڈ بلاگ کب تک بنے گا اور کیا ہوگا دیکھیں فیلال شہ ماہ تک تو اس چیز پر احسل ہوگی ظاہر ہے ایک دم تو فارورڈ بلاگ بنانا ناممکن سی بات ہے ابھی چونکہ لوگوں کا رییکشن چیک کیا جو ہو سکتا ہے کہ جو قیوم نیازی صاحب ہیں بڑے شریف آدمی ہیں اور میں نے دیکھا سجدہ ریز ہوئے وہ شاید اللہ کی بارگاہ میں کوئی ان کی جو ہے نا کوئی ان کی ادا پسند آ جائے فارورڈ بلاگ آپ نے دیکھا کہ فاروق ایدر کے دور میں کئی ایسے مرے لے آئے جب آدمی اعتماد سر پہ آتے 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 ٹل گیا تو اسی طرح شاید اللہ کرے کہ قیوم نیازی صاحب بھی وقت نکالیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ چھے ماہ یا سال کے اندر کیونکہ بیریسٹر کے جو تیور تھے اپوزیشن کی جو مفامت تھی آپس کی پھر صدار تنویر علیہ صاحب کا بھی گاڑا فانر میں پہ ساتھ ہونا یہی بات جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں تھی بہت شکریہ ارشاد برٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یہ وہ چیدہ چیدہ پائنٹس ہیں جو اس وقت ہمارے ناظرین کے لیے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سامنے رکھے کہ جو صورتیال اس وقت ہے جو اس کے پیچھے ہوا جو آنے والا ہے جو پریڈکشنز جو اس وقت نظر آ رہا ہے ان گراؤنڈ ہم آپ کو بتا دیں تاکہ آپ انیلائز کر سکیں سیچویشن کو سمجھ سکیں اب اسے کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نگبان موسیقی